ابو جہل نے اس قاسد سے پوچھا کتنے آدمی تھے اس قاسد نے کہا almost کوئی 300-313 لوگ ہوں گے ابو جہل نے کہا ہم ایک ہزار لوگ لے کے جائیں گے پھر اس نے پوچھا کتنے گھوڑے ہیں تو اس بندے نے کہا almost کوئی دو گھوڑے ہوں گے ابو جہل نے کہا ہم ایک سو گھوڑے لے کے جائیں گے پھر اس نے پوچھا مسلمانوں کی فوج میں اونٹ کتنے ہیں اس نے کہا کوئی 70 کیملز ہوں گے ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکلا اور مسلمانوں کی فوج سے بچ کر بھاگ گیا تو اب لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ قافلہ تو بچ گیا لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب اگر قافلہ بچ بھی جائے ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑے گے کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو ماننے کے لیے ہمارے پاس تین لوگ موجود ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کوئے کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پر چوس کی ہے یا مشورے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ہم نے مشورے سے چوس کی ہے تو اس نے کہا کہ اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کوئوں پر قبضہ کرنے سے بھی اس کا مشورہ بہت پسند آیا اور پوری فوج آدھی رات کو اس جگہ سے اس جگہ پر موو ہوئی دوسرے دن ابو جہل کی فوج جب سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے تین گناہ پڑی تھی اتبا اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کر سکے مدینہ کے تین انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے تو اتبا نے کہا یہ کون ہے ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤ کے ریلیجن سے بغاوت کی ہیں حضرت حمزہ حضرت عبیدہ اور 24 یور اول عالی رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن اتبا اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے اتبا کا بیٹا حضیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا اس کے سامنے ہی اس کے باپ بھائی اور چاچا کو مار دیا گیا لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کی مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے دونوں نے دیفینسیو سٹریڈیجی اختیار کی کہ یار ہم تو اپنی جگہ سے نہیں لیں گے تم لوگا کیا ہم نہ کریں اسی کے ساتھ ابو جہن نے فل فلیج حملے کا حکم دیا کیونکہ اس کا خیال تھا کہ دو منٹ کا کام ہے بس ختم کر کے نکلتے ہیں آس لیکن ایسا نہیں ہوا آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے پانچ کافر ماننے لگے کافروں کی فوج پیچھے آٹی اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ یار یہ ہم ان سے تین گناہ زیادہ ہیں اور ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی نہیں لا پا رہے ہیں مینوائل مسلمانوں نے اپنی صرفوں کو بدلہ اور فریش لوگوں کو سامنے لاکر کھڑا کر دیا ابو جہن نے دوبارہ فل فلیج حملے کا حکم دیا لیکن پھر وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج بدل کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی ابو جہن مارا گیا مکہ میں سارے جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ پچھلے ساٹھ سال میں مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی اور آلموسٹ پینسٹھ سال پہلے انہوں نے اب رہا کے ساٹھ ہزار فوج کو بھی ہر آیا تھا اور اس کی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا لیکن اب مکہ کے قریش صرف تین سو تیرہ لوگوں سے ہار گئے تھے پہلے جو لوگ جنگ سے باگ کر مکہ پہنچے تو ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جنگ ہار گئے ہوں لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنی عزت ہار چکے ہیں ایک مشہور ویسٹرن اسٹورین لکھتے ہیں کہ جنگِ بدر سے پہلے عرب محمد کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھر تھا لیکن جنگِ بدر کے بعد محمد ایک بادشاہ اور ملٹرین جینئیس کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گیا کیونکہ انہوں نے اپنے سے تین گناہ بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور سیلیبریشنز چل رہی تھا لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو پتا چڑا کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی رکیہ جس سے وہ بہت پیار کرتے ہیں کچھ ہی دن پہلے فوت ہو چکی ہے اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا لیکن مسلمانوں کی خوشی اور سیلیبریشنز جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے غم کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا اور یہ سیلیبریشنز زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتی تھے کیونکہ اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے تین ہزار کی فوت جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی جس سے وہ ستھر کچھ جمع کچھ کچھ مجھے ہیں جو سوٹر کے ساتھ مکہ